کسی راج میں چوری کی کئی بار داتیں ہو رہی تھی چور کب چوری کر کے گائب ہو جاتا پتا ہی نہیں چلتا ایک دن اس چور نے ایک ہیرے کے بیعہ پاری کے گھر چوری کی اور ہیرے چوری کر کے بھاگ جاتا ہے لیکن سینسا کے سپاہی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہے چور سوچتا ہے میں کہیں بھی چھپوں گا تو سینسا کے سپاہی مجھے آسانی سے پکڑ لیں گے تو کیوں نہ میں سینسا کے محل میں ہی چھپ جاؤں محل میں دور دور سے چترکار آئے ہوئے ہیں جو سینسا کی تصویر بنائیں گے میں محل میں چترکار کا بھیس بدل کر چھپا رہوں گا اور انت میں سبھی چترکاروں کے ساتھ نگر کے باہر بھی چلا جاؤں گا ایسا سوچ کر وہے چور ویسا ہی کرتا ہے اور کسی چترکار کی آدھی بنی تصویر چورا کر سویم سینسا کا چتر بنانے کا ناٹک کرنے لگتا ہے وہے اصلی چترکار سینسا کی آدھی بنی تصویر دھونڈ رہا ہوتا ہے وہے منتری بیرول جی سے کہتا ہے بیرول جی میں نے ایک سینسا کی آدھی تصویر بنا لی تھی لیکن وہے اب مل نہیں رہی ہے سمیں بیٹ رہا ہے تم اب دوبارہ دوسری تصویر بنانے لگو ٹھیک ہے منتری بیرول جی تھوڑی دیر بعد سینسا کی سپاہی آ کر منتری بیرول کو بتاتے ہیں کہ وہے چور پھر کہیں گائب ہو گیا ہے منتری بیرول کو آبھاس ہونے لگتا ہے کہ کہیں چور انہی چترکاروں میں تو نہیں چھپ گیا ہے پھر منتری بیرول سوی چترکاروں سے کہتے ہیں سینسا اکور کے کپڑوں کا رنگ ہرا ہونا چاہیے کسی بھی چترکاروں کے پاس ہرا رنگ نہیں ہوتا ہے یہاں بات منتری بیرول جی اچھے سے جانتے تھے لیکن اس کے بعد بھی سوی چترکار وہے تصویر بناتے رہتے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد ایک چترکار منتری بیرول کے پاس آ کر کہتا ہے منتری بیرول جی میرا ہرا رنگ ختم ہو گیا ہے کیا آپ وہے ہرا رنگ مجھے دے سکتے ہیں وہے چترکار چور ہوتا ہے سپاہیوں پکڑ لو اس چور کو یہاں چترکار نہیں وہی چور ہے بیرول تم نے اسے کیسے پہچانا حضور ایک چترکار کی تصویر گائب ہو گئی تھی اور اس چور کو ان سبھی چترکاروں میں سے باہر نکالنا تھا ہرا رنگ کسی چترکار کے پاس نہیں تھا اور میں نے تصویر میں آپ کے کپڑوں میں ہرا رنگ بھرنے کو کہا تھا ہرا رنگ نیلے اور پیلے رنگ کو ملا کر بنایا جاتا ہے اور رنگوں کی پہچان کیول چترکاروں کو اچھے سے ہوتی ہے اس لیے میں نے تصویر میں آپ کے کپڑوں میں ہرا رنگ بھرنے کی بات رکھی اس رنگ کو پانے کے لیے بہچور باہر نکل آیا مان گئے بیربل تمہاری چطرائی کو